بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیابر دوستو آج میں آپ کے لیے پیزا پیٹی کی ایسی ریسپی لے کے ہوں جو بنانے میں بہت آسان لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے اس کو توڑیں گے تو یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور سامنے والا اس کی تاریف نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا بہت ہی چیزی بہت ہی سافٹ چلیں ریسپی کی درف چلتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہاف چیسٹ کا پیس لی ہے ہم نے چکن کا جس کو میں نے دو بڑی لائچی اور نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب ہم اس کو ریشہ ریشہ کر لیں گے چلیں جی بہت آسانی سے ہو جائے گا اب لیں گے ایک خوبصورت سا بال اور اس کے اندر اس کو ہم ایٹ کر دیں گے دھیان سے دیکھیں گے مسالے بہت سپیشل ہونے والے ہیں ایسی فیلنگ تیار ہوگی کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ سب سے پہلی چیز ہاف ٹی سپون اس میں کالی مر جائے گی یہ روٹین سے تھوڑی سی زیادہ ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا اس میں وان ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر اور یہ ہمارے پاس چلی فلیکس وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون اس میں نہ مک جائے گا اب تھوڑی سی ہٹ کے اور سپیشل چیز یہ ہمارے پاس اوری گینو یہ ایک اٹیلین ہرب ہے یہ ہم پیزا کے اندر اور بہت سی ڈشیز کے اندر یوز کرتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا اوری گینو ٹھیک ہے وان ٹی سپون اور یہ ہمارے پاس چار سے پانچ آلیفز یہ خوشبو کا کام کریں گے آج کی ریسپی کے اندر تو یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس کیچپ دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں کیچپ کے اٹھ کریں گے چلیں جی اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے ایک چیز جو یہاں پہ میں نے نہیں اٹھ کی وہ میں بعد میں اٹھ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی بہت مزا آئے گا اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت ہی خوشبودار اور شاندار ہماری فیلنگ تیار ہے اب ہم کیا کریں گے ایک خوبصورت سا بال لیں گے یہ ہے ہمارے پاس بوائل پوٹیٹوز یعنی کہ اُبلے ہوئے آلو ان کو ہم گریٹ کر لیں گے یہاں پہ آلو میں نے لیئے ہیں تکریباً چار چلیں جی ان کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے ہاف کپ اس میں جائے گا میں دے گا جس کو آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے پہلے اور یہ ہے نمک وان ٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کمیاں زیارہ کر سکتے ہیں اب آپ نے ان چیزوں کو کر دینا ہے میکس چلیں جی میکس کر لینے کے بعد اب ہم کریں گے فیلنگ کا کام اس کا آپ نے ایک پیڑا سا بنا لینا ہاتھوں کو آپ نے ہلکا سا گریز کر لینا ہے اس کے بعد ایک بڑے سی سائز کا آپ نے پیڑا سائز میں سے اٹھانا ہے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی ہتھیلی کے اوپر اس طرح سے پھلا لینا ہے تاکہ اس کے اندر ہم فیلنگ کو ایڈ کر سکیں تو یہ ریکھیں بہت ہی سوفٹ سی تھوڑی سی اور ایڈ کر دیتے ہیں یا فیلنگ میں بھی میکس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے اس کو اوپر سے اس طرح سے کر دینا ہے کور اور یہ لے جی بہت ہی شاندار اس کو آپ بال بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو پیٹی کی شیپ دوں گا یہ دیکھیں آپ بلکل راؤنڈ پیٹی تیار ہے اب آپ نے اس کو پین میں کر لینا ہے شیلو فرائی اور یہاں پہ آنچ وہ لو ہونی چاہیے لو آنچ کے اوپر آپ نے پکانا ہے کیونکہ جس کے اندر جو میدہ ہے اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کو کرنا ہے تو آہستہ سے فلیم کے اوپر آپ نے 3-4-4 منٹ دونوں سائٹس کو پکا لینا ہے اور کلر دیکھئے گا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت آئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا 3-3 منٹ پر آپ نے سائٹس کو کر دینا ہے چینج اینڈ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے تو کلرز آ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت تو میں ایک آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں چلے جی فائنل لکی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ کو ہمیشہ صاف ستھرا کر کے اور بہت ہی نفاست کے ساتھ چیزوں کو پریزنٹ کیا کریں یہ لیں جی اب آپ کو یہ کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پکرتے ہیں اس کو تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بڑھتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں چینل پہ نہیں ہے تو بیل آئیکن کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور پیس کریجیگا اور ایک پیارا سا کمیٹ خوبصورت سا ایک لائک کر دیجیگا اور دیجئے اجازن ساری کو اجازت اللہ حافظ